خوب نکیہ کرنے کی اللہ حب دفیق عطا فرمائے ہر کارے خیر میں آگے پڑھ کر حصہ لینے والا بنا ہے رمضان کے فجر کے ان دروس میں میں نے آپ حضرات کے لئے ایک مناسب اور بہترین موضوع کا انتخاب کیا ہے موضوع حقوق سے متعلق ہوگا یعنی بندے پر بحیثیت انسان بحیثیت مسلمان مجھ پر اور آپ پر ہم انسانوں پر کس کے کس کے کیا کیا حقوق آئید ہوتے ہیں میں زندگی گزاروں تو میری زندگی میں میں مجھے کن کن لوگوں کا حق ادا کرنا ہے ہماری زندگی کن حقوق کی ادائی کے ساتھ گزرنی چاہیے یہ ہمارے رمضان کے ان فجر کے دروس کا مرکزی عنوان رہے گا اب ہم آہستہ آہستہ ایک ایک درس جانیں گے کہ سب سے پہلا اور سب سے بڑا اور سب سے اہم حق انسانوں پر کس کا ہے پھر وہ حق اللہ تعالیٰ کا ہے اللہ کے حق کے بعد ہم یہ جانیں گے کہ اللہ کے رسول کے حقوق کیا ہے اس کے بعد ہم یہ بھی جانیں گے کہ قرآن کریم کے کیا حقوق ہم پر ہیں پھر ہم یہ بھی جانیں گے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجتمعین کے ہم پر کیا حقوق ہیں اگر اللہ نے توفیق دی تو اس سے آگے پڑھ کر ہم یہ بھی جانیں گے کہ والدین کے اولاد پر کیا حق ہے اولاد کے والدین پر کیا حق ہے شوہر کے بیوی پر اور بیوی کے شوہر پر کیا حقوق ہیں ان ساری باتوں کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے تو سب سے پہلے آج بنیادی طور پر آج جمعہ بھی ہے تو میں اپنے بات کو لمبی نہیں کرنا چاہوں گا کہ اللہ کی نبی علیہ السلام نے دو صحابہ اکرام کے درمیان بھائی چارہ کرایا تھا جب مکہ میں مسلمانوں کو تڑھایا اور ستایا جا رہا تھا تو انہوں نے اللہ کی دین کی حفاظت کے خاطر مکہ چھوڑ کر مدینہ جو ہجرت کیا تھا تو مدینہ کے انساریوں کی درمیان اور مکہ سے آئے مسلمان مہاجروں کی درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارہ کرایا تھا اس بھائی چارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان معافات اور بھائی چارہ کرایا تھا ایک مرتبہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں داخل ہوتے ہیں یہ انساری اور معاجر دونوں آپس میں بھائی بھائی تھے ان کو اللہ کے نبی نے بھائی بنایا تھا پردے کے حکمات نازل ہونے سے پہلے کی یہ بات ہے تو ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی جو تھی امہ دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پراغنہ حالت میں تھی یعنی گھر کے کام کاج کرنے والی عورتیں جیسی ہوتی ہیں بغیر زینت اختیار کیے ہوئے یا پھر زندگی توجہ نہیں دے رہے تھے وہ اپنے آپ پر ایسی قیفیت میں حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امہ دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا اور ان سے پوچھا یہ کیا حالت تم نے اپنا بنا رکھا ہے تو امہ دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ میرے شہر ابو دردہ کچھ پر خاص توجہ نہیں دیتے ان کو دنیا کی خواہشات اور دنیا کی لذات کوئی تعلق اور سروکار نہیں ہے تو اس کے بعد چتی علمات کے بعد ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں ان کے لئے کھانا بنایا جاتا ہے حضرت سلمان اور ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کھانا پیش کیا جاتا ہے تو ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں کہ میں روزے سے ہوں کھا نہیں سکتا عزی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب تک تم نہیں کھاؤ گے میں بھی نہیں کھاؤ گا تو ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روزہ توڑ کر عزی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھانا کھانا پڑا پھر اسی رات کو عزیل سلمان عزی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سو گئے لیڑے رات کا پہلا حصہ جب ہوا تو عزی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہا کہ تہجب کی نماز پڑی جائے تو سلمان فارثی رضی اللہ عنہ نے ان کو سولہ دیا پھر جاگا تو پھر سے سولہ دیا جب رات کا آخری حصہ آیا فجر سے پہلے پہلے کا رات کا آخری پہل تو حضرت سلمان نے کہا کہ یہ وقت سے یہ اٹھو اور نماز پڑھ لیں تو دونوں نے نماز پڑھی تو جب یہ سارا معاملہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی مجلس میں بتایا گیا ابو تردہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی کو بتایا کہ میں روزہ سے تھا لیکن سلمان نے میرا روزہ پڑھا کر مجھے کھانا کھلایا میں تحجد پڑھنا چاہ رہا تھا یہ انہوں نے مجھے سولہ دیا پھر رات کے آخری پہل میں ہم لوگوں نے نماز پڑھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ سارا واقعہ ساری تفصیل بیان کی گئی تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے ابو تردہ رضی اللہ عنہ کو یہ کہا تھا بے شک تم پر تمہارے رب کا حق ہے اور تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے اور تمہاری بیوی کا تمہاری گھر والی کا بھی تم پر حق ہے فَعَدِي كُلَّذِي هَقِّنْ حَقَّهُ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہر حقدار کو اس کا حق دیا جائے یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی الفاظ سنے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صدقہ سلمان سلمان نے جو بات کہی وہ بلکل پکی اور بلکل صد فیصد صحیح بات ہے صحیح بخاری میں یہ حدیث اور یہ واقعہ موجود ہے اس واقعے کو بیان کر کے میں آپ حضرات کو یہ توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ہم بحیثیت انسان ہم پر کئی لوگوں کے حقوق ہیں ہم اپنے گھر والی کا بھی خیال رکھیں ہم اپنے اولاد کا بھی خیال رکھیں ہمارے جو حقوق ہمارے والدین کے اوپر ہیں اس کو بفعطیق اللہ دی حق بن حق علی اللہ کے نبی کی تعلیم ہے کہ ہر حق والے کو اس کا حق دیا جانا چاہیے پروزی کے جو حقوق شریعت نے بیان کیے ہیں اس کو دیے جانے چاہیے مہمان کے جو حقوق شریعت نے بیان کیے ہیں والدین کے بزرگ بڑھے ماں باپ کے جو حقوق شریعت نے بیان کیے ہیں اولاد کے جو حقوق بیان کیے ہیں سگے بھائی کے یا سگی بہن کے یا رشتہ داروں کے جو حقوق شریعت نے بیان کیے ہیں علماء کے جو حقوق شریعت نے بیان کی ہیں دین کی جو بنیاد مختلف چیزوں کی جو حقوق ہیں ان حقوق کی آدائیگی کا نام ہی ایک مسلمان کا کام ہوتا ہے فَعَدِقُ الَّذِي حَبْقٍ حَقَّ تو یہ جو حدیث اور واقعہ ہم نے سنا اس میں کئی باتیں ہم لوگوں نے جانی اس میں سے ایک بات یہ ہے کہ اسلام اس بات کی تعلیم نہیں دیتا کہ ہم گھر بار چھوڑ دیں بی بی بچوں کا خیال رکھنا چھوڑ دیں بی بی سے جائز خائشات پورے کرنا چھوڑ دیں اور ایک جگہ ہو کر بیٹھ جائیں اور اللہ اور اللہ کرنے لگیں اپنے نفس کا خیال چھوڑ کر ہم جنگل اور بیابان کی طرف چلے جائیں رہبانیت اس کی تعلیم شریعت نہیں دیتی یہ حدیث کا ایک اہم پیغام ہے اس حدیث کا ایک پیغام یہ بھی ہے کہ حضرت سلمان کا مقام اور مرتبے کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے انساری بائی کی اصلاح کیسے کی اور جب اللہ کے نبی کے سامنے یہ معاملات بیان کیا گیا تو اللہ کے نبی نے ان کے اصلاح کو درست فرمائے ان کی اصلاح کو کہا کہ یہ پکی اور صحیح بات تھی جو سلمان نے تمہاری اصلاح کی ہے تم کو تمہارے ماتہدین جو کوئی ہیں ان کے حقوق کو ادا کرنا ضروری ہے ایک حدیث سنا کر میں اپنی بات ختم کر دوں ہم بارہا اور گئی بار یہ حدیث سنے ہیں کہ صحابہ اکرام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا مل المفلس مفلس آدمی کون ہے تو صحابہ اکرام نے یہ جواب دیا کہ جس کے پاس مال نہیں ہے دین آر اور دنہم نہیں ہے زمین جائدات اور مال و مطا نہیں ہے ایسا آدمی مفلس ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بات بیان کرمائی کہ میری امت کا مفلس وہ ہے جو بہت ساری نیکیاں لے کر آئے نیکیوں کے پہاڑ ہیں اس کے پاس نماز بھی ہے روزہ بھی ہے زکاة بھی ہے حج بھی ہے بہت ساری نیکیاں ہیں ان ساری نیکیوں کے ساتھ وہ آئے اور یہ نیکیاں جب وہ لے کر آتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اپنے ساتھ کئی ایسے لوگوں کو بلاتا ہے جن کی حقوق کو اس نے آدھا نہیں کیا کسی کو مارا تھا کسی کو ناہم قتل کیا تھا کسی کا نامال ناہم طریقے سے غصب کیا تھا کسی کے مال کو ناجائز طریقے سے اپنا بنایا تھا کسی کو گالی دیا تھا کسی کے پر بہتان دراشی کی تھی تو بہت سارے ایسے حقدار تھے جن کو حق ادا کرنا ضروری تھا اس آدمی نے نہیں ادا کیے اور قیامت کے دن بہت ساری نیکیاں لے کر آیا ہے تو اس آدمی سے اس کی نیکیاں لے لی جائیں گی اور اس کے حقداروں کے درمیان تقسیم کر دی جائیں گی اور اگر اس کی نیکیاں خالی ہو گئی اب اس کے پاس نیکیاں نہیں بچیں تو ایسی صورت میں جو اس کے حقدار ہوں گے ان کے گناہ اس پر لات دیے جائیں گے یعنی ایسا آدمی جو بہت ساری نیکیاں لے کر آیا تھا جس نے دنیا میں حقداروں کا حق نہیں ادا کیا تھا کل قیامت کے دن اس کی نیکیاں حقداروں کے درمیان بات دی جائیں گے اگر نیکیاں ختم بھی ہو گئی تو ان کے گناہ اس پر لات دی جائیں گے تو ایسا آدمی مفلس ہے میری امت کا یا اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا صحیح مسلم کی حدیث ہے اب دیکھیں آپ غور کیجئے دنیا کا جو افلاز غریبی مفلسی لاچاری اور بے بسی ہے یہ ممکن ہے کہ وقت ہی ہو اللہ تعالی چاہے گا تو ہمارا وقت بدل دے گا چند ہی لمحات میں ہم مالدار ہو سکتے ہیں اللہ تعالی کا فضل ہمیں حاصل ہو سکتا ہے لیکن اگر حاصل نہیں بھی ہوگا تو انسان کی زندگی جو اس دنیا میں وہ گزارتا ہے ساٹھ ستر اسی سال کے زندگی اس پوری زندگی اس نے افلاز اور لاچاری اور بے بسی میں گزار دی تو اس نے کچھ نہیں کھویا مختصر سے زندگی تھی اس دنیا سے اس کا خاتمہ ہو گیا تو معاملہ ختم ہو گیا لیکن اگر آخرت کی آبدی اور کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی میں افلاز آئے گا تو وہ افلاز ہمیشہ رہے گا تو اس لیے ہمیشہ کی زندگی کیسے مفلس بننے سے پہلے مجھے اور آپ کو اس بات کی تیاری کرنی چاہیے کہ ہم پر کس کے کس کے کیا کیا حقوق ہیں ان حقوق کی کیسی ادائی کی کی جائے ہم ان حقوق میں کیا ناقدری کر رہے ہیں اس پر توجہ دینی چاہیے انشاءاللہ کل سے ہم آہستہ آہستہ ایک ایک حق جو ہم پر ضروری ہے جس کو ہمیں آدھا کرنا ہے ہم جاننے اور سیکھنے اور پڑھنے کی کوشش کریں گے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس ماہ مبارک سے خوب نیکیاں کمانے والا بنائیں کہنے سننے سے آدھا عمل کرنے والا بنائیں اقول قول یہادہ استغفراللہ لی و لکم صل اللہ علیہ نبینا محمد السلام علیکم ورحمت اللہ